36 گر میں قرض وصولی کے چلتے دو کسانوں کے جن جانے کا معاملہ اب طول پکڑنے لگا ہے اس مسئلے پر بھیجی پی کسان موشہ دوارہ بنائی گئے جانت سمتی بستر کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور یہ جانت سمتی گرختار ہوئے دونوں کسانوں سے بات چیز کرے گی وہیں جانت دل پانچ سمبھاغوں میں کسانوں سے بھی بات کر پردیش ادھیکس کو اپنی رپورٹ سوپیں گے کرج وصولی کے چلتے دو کسانوں کے جن جانے کا معاملہ اب گرما گیا ہے راجتی اس میں بھی اس میں اب کھل پر کر ہو رہی ہے اس طرح سے کل عجیب جوکنی اس پر سوال اٹھایا تھا اب اس پر جو کسان موشہ بھاچپا کا ہے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی بستر میں جا کر جانچ کرے گی اور جو کرج معافی کی حقیقت ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیم کے صدرس ہیں جو پردیش کسان موشہ کے عدیتش ہیں پونم چندرکر ان کی عدیتشتہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی کچھ جیر بعد رائپور سے یہاں پر روانہ ہوگی اسی طرح بستر جائے گی وہاں پر جانچ کرے گی ہمارے ساتھ پردیش مہمانتری ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ جانچ کمیٹی بنائی گئی تھی کرج معافی کی بات لگتا سرکار کر رہی تھی لیکن دو کسانوں کو جگدالپور کے جیل بھیجا گیا کس طرح دیکھتے ہیں کیا کچھ وہاں پر جانا جائے گا حقیقت کو کسانوں سے بھی بات کی جائے گی دو کسانوں کو تو جیل بھیج دیا گیا ہے بہت سارے کسان جیل کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں پورے پردیش میں عراجکتہ کی اسٹھیتی ہے بہت امیدوں کے ساتھ سرکار کا گھن کیا گیا تھا بہت لوگوں نے کھل کر کے مددان کیا پرچند بہومت کے ساتھ ان لوگوں نے سرکار بنایا لیکن اسی طریقے سے پورے دیش پورے پردیش بھر میں عراجکتہ کی اسٹھی بھی آج نرمیت ہو گئی ہے بہت سارے مرچوں پر یہ لوگ پھیل ہیں لیکن کسانوں کے معاملے میں تو ان لوگوں نے جس پرکار سے کسانوں کو دھوکا دیا آج پچیس اجار کروڑ روپے کی آوشکتہ ہے کسانوں کی کرج مافی کے لیے لیکن آج دس اجار کروڑ روپے کی ویوستہ جو ان لوگوں نے بنائی ہے یہ اپنے آپ میں شرمناک ہیں کسانوں کے ساتھ دھوکا ہے پورے پردیش بھر میں کسانوں کے ساتھ جو اگھوست بجلی کٹوٹی ہو رہی ہے ہمارے اندولن کی روپ رکھا اس پر بھی بن رہی ہے کسانوں کی فصل برباد ہو رہی ہے ہم سب لوگوں نے یہ اس بات کو بہت گمبیرتا سے محسوس کیا ہے اس لیے ہمارا ادھیان دل پورے پردیش بھر میں دورہ کر کے کسانوں کی اسٹھیتی کو اجائجہ لینے کے لیے ہم لوگ نکل رہے ہیں آپ ہی سمیتی میں ہیں کیا کچھ وہاں پر جانا جائے گا کسانوں سے بات کی جائے گی اس کے علاوہ کل ایک بات عجید جوگنی کہی تھی کہ مارت سے یہ گرفتاریاں شروع ہو گئی تھے ان کے بھی مروہی میں ایسی طرح کی سکایتوں میں ہی انہیں کو دیکھی تھی دیکھیں ایسا کوئی سگا نہیں جسے کانگریس نے ٹھجا نہیں کرج معافی کی بات کر کر ووٹ بٹور لیا سرکار بنا لیا اب رن معافی کسی پکار کا ہونی رہا ہے سب سے تاجہ ادھاران جگدلپور کا تو ہے اس کے ساتھ ساتھ پورے پردیش میں جس پکار سے کسانوں کو نوٹس مل رہا ہے گھر گھر وہاں پہ بینک ادھگاری تصدیق کر رہے ہیں مطلب معاملہ پوری طرح صاف ہے کہ کسی پکار کا کرج معافی ہوا نہیں ہے کسانوں کو چھلے دیا گیا کسانوں کو ٹھک دیا گیا سرکار کے بات اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بینکوں میں اس چیز کو دے سکے بیمے طرح میں دیکھئے تین سو ستیس گھر لوگ پر گراشی بچھی ہے یہ ساری چیزیں بات پر اشارہ کر رہی ہے کہ کرج معافی کے نام پر ایک بڑا دھوکہ یہاں پر ہوا ہے کسانوں کے آنکھوں میں دھل دھوکہ گیا ہے اور یہ ساری باتوں کی واسطیق حقیقت جاننے کے لئے بستر کم دورہ کر رہے ہیں سمجھتے جی لوگوں کا دورہ کریں گے کسانوں کی واسطیق حقیقت جانیں گے اور کسانوں کے ساتھ میں بھارتی اندر پارٹی نشی طور پر کھڑی ہے یہ لڑائی اب سڑک سے صدن تک لڑی جائے گی اور کرج معافی کے نام پر جن لوگوں نے یہاں پر کسانوں کو تھگا ہے نشی طور پر ایسے لوگوں کو بینکاب کیا جائے گا سمجھتے ہیں بستر میں جا کر وہاں پر جانچ کرے گے اس کے علاوہ پردیز بھر کے حلال جیلوں میں جائے گے اور جو کرج معافی کے واسطے اٹھتا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرے گی اس کے بعد جانچ ٹیم اپنی جانچ چوہ واپس کر کے جو پردیز ادیش ہیں بھاجپا کے ان کو ریپورٹ ساب دے گی تو جس طریقے سے معاملہ اس میں گرمائے ہیں کہیں نہ کہیں اب راجنیتی شرم پر ہے کامرامین جگنات کے ساتھ ہیمال سرمار سوراج ایکسپرس راچو